اسلام علیکم آج ہم کلاس 9 ایکسرسائز 1.4 میں فیشن نمبر 8 کریں گے فیشن ہے ایس ایکل دو مائنس 1 ون بی ایکل دو ون مائنس 2 ان سی ایکل دو 3 ون مائنس 1 ون 2 تین میٹرس ہمارے پاس گیون ہے ہم پہلے پائنٹ کریں گے اے بی انٹو سی اور اے انٹو بی سی اس کے بعد سکنڈ پارٹ میں ہم چک کریں گے کہ دونوں انسر سیم ہے یا نہیں اور ترد پارٹ میں ہم اس کا جو لا ہے اس کا نیم لہیں گے تو سب سے پہلے ہم پائنٹ کرتے ہیں پسٹ پارٹ میں جو ہے ہمارے پاس اے بی انٹو سی اور ہم پائنٹ کریں گے ایک اے انٹو بی سی سب سے پہلے میں پائنٹ کرتا ہوں اے بی انٹو سی تو بریکٹ والے ہم پہلے لیں گے پہلے میں پائنٹ کرتا ہوں اے بی انٹو سی ہم پہلے پائنٹ کریں گے اس میں سے اے بی تو اے بی اس اکول ٹو اے کا میٹرکس ہمارے پاس ہے مائنس ون ون اور بی کا میٹرکس ہمارے پاس ہے ون مائنس ون اس کی ملٹیپلیکیشن کے کنپارمبیلٹی کے لیے ضروری ہے کہ فرس میٹرکس کے کالمز اور دوسرے میٹرکس کے روز سیم ہونے چاہیے تو اس میں ون کالم ہے اور اس میں ایک ون رو ہے تو یہ ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں پہلے ہم مائنس ون کو ون کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں گے اس میں ہم رو وائز اور اس میں کالم وائز جاتے ہیں تو مائنس ون ملٹیپلائے بائی ون اس میں سیکنڈ ہمارے پاس نہیں ہے اس طرف تو یہی آ جائے گا پھر ہم مائنس ون کو مائنس ون کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں گے اس کے بعد ہم 1 کو اس طرح دونوں کے ساتھ منٹیپلائے کر لیں ایک 1 منٹیپلائے بائی 1 اور 1 منٹیپلائے بائی مائنس 2 تو اگر ہم اس کو سیمپلائے کر لیں تو AB ہمارے پاس آ جائے گا AB matrix is equal to 1 1s are 1 minus 1 2 1s are 2 minus minus plus 2 1 1s are 1 2 1s are 2 minus 2 ہمارے پاس AB matrix آ گیا minus 1 2 1 minus 2 اب ان کے ساتھ ہم C بھی ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ ہم point کریں گے AB into C AB matrix ہم point کر چکے ہیں اس کے لئے ہم AB کا matrix لکھ لیں گے minus 1 2 1 minus 2 into C کا matrix ہمارے پاس question میں given ہے 3 1 minus 1 ان کو ہم ملٹیپلائے کر لیں گے row wise اور columns wise تو یہ ہو جائے گا AB into C is equal to ہم first row کو first column کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو minus 1 3 کے ساتھ minus 1 multiply by 3 سرمیان میں plus پھر second کو اس طرح 2 multiply by minus 1 اب ہم first row کو second column کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو minus 1 1 کے ساتھ 2 2 کے ساتھ تو minus 1 multiply by 1 plus 2 multiply by 2 ہو جائے گا اب اسی طرح ہم second row کو first column کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو 1 multiply by 3 plus minus 2 multiply by minus 1 اور اسی طرح second row second column تو 1 multiply by 1 plus minus 2 multiply by 2 ہو جائے گا so ہمارے پاس ہی ہو جائے گا ab into c is equal to 3 ones are 3 minus 3 plus minus minus 2 ones are 2 1 ones are 1 minus 1 plus 2 2s are 4 3 ones are 3 minus minus plus 2 ones are 2 1 ones are 1 plus minus minus 2 2s are 4 so ہمارے پاس ab into c آ گیا ab into c is equal to minus 3 minus 2 سیعتا ہے minus 5 4 minus 1 سیعتا ہے 3 3 plus 2 is equal 5 اور 1 minus 4 is equal to minus 3 یہ ہمارا ایک answer ہو گیا اب ہم point کریں گے a into b c a into b c سب سے پہلے ہم bracket والا bc point کریں گے so b matrix ہمارے پاس 1 minus 2 اور c matrix ہمارے پاس ہے 3 1 minus 1 اور 2 پہلے matrix کے columns اور دوسرے matrix کے rows برابر ہونے چاہیئے تو اس میں ہمارے پاس 2 columns ہے اور اس میں ہمارے پاس 2 rows ہیں تو یہ ہمارے پاس conforme ہے تو bc ہو جائے گا bc is equal to first pro first column to one multiply by 3 plus minus two multiply by minus one اب first row second column to one multiply by one plus minus two multiply by two ہو جائے نیچے ہمارے پاس یہاں پر second row نہیں ہے تو بc ہمارے پاس ہو جائے گا three ones are three minus minus plus two ones are two one ones are one plus minus minus two two are four so bc is equal to three plus two is equal to five اور one minus four is equal to minus three اب ہم اس کے ساتھ a matrix بھی multiply کر لیں گے کیونکہ ہم point کریں گے a matrix ہمارے پاس given ہے one minus one اور one into bc کا matrix آگیا five minus three سہرے matrix میں ہمارے پاس طالب one ہے second matrix میں rows one ہے تو دونوں multiply ہو سکتے ہیں a into bc is equal to minus one multiply ہو جائے گا five کے ساتھ پھر minus one multiply ہو جائے گا minus three کے ساتھ one multiply ہو جائے گا five کے ساتھ اور اسی طرح one multiply ہو جائے گا minus three کے ساتھ so a a into bc is equal to five one five minus five three one three minus minus plus three five one five three one three minus three three ہمارا second answer آگیا اب ہم part two میں check کریں کہ دونوں کے answer same ہے یا نہیں ہمارے part two determine whether a b into c is equal to a into b c so a into b c ہمارے پاس ہے minus five three five minus three اور a b into c check کرتے ہیں اور a b into c ہم پہلے point کر چکے ہیں اس سے بھی آیا تھا minus five three five minus three دونوں same ہے تو means ہمارے پاس یہ ہمارے پاس برابر ہے a into b c اور یہ ہی اس کا انسر ہو جائے اس طرح third part میں کہ اس لاغ کا نام کیا ہے تو اس لاغ کا نام ہے associated property of multiplication associated property with respect to